ہیلو دوستوں آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہما کی رسوئی میں دوستوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں پائناپل کیک یہ کیک بہت ہی ڈیلیشیس ہے اور بنانا بھی آسان ہے اور پائناپل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے دماغی کھکاوٹ کو پائناپل دور کر دیتا ہے تو ایک بار آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور پائناپل کیک بنائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں پائناپل کیک جس کے لیے ہم نے یہ پائناپل کے پیسے کو یہ فریش پائناپل تھا پیسے کو لے کر کے تھوڑا سا شکر ڈال کر کے اس کو پکا لیا اب جو اس کے اندر سیرپ ہے دیکھئے ہم اس سیرپ کو پائناپل کیک میں یوز کریں گے اور اس پیسے کے ہم ایک سوس بنائیں گے تو دیکھئے اب ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو اچھی طریقہ سے پھیٹ لیں گے دیکھئے اب ہم نے انڈے کو اچھی طریقہ سے پھیٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ شگر دوستو جو بھی آپ چیز سے نہ پیں ہم نے یہ کپ لیا اسی سے آپ ہر چیز کا مجرمنٹ کریں گے دوستو اس کو بھی اچھی طریقہ سے چلا لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ سے تھوڑا سکم ویجیٹیبل آئل کو ڈال دیں گے اس کو بھی اچھی طریقہ سے چلا لیں گے آپ چاہیں تو بٹر کا بھی استعمال کر سکتی ہے اب دیکھیں ہم نے اسی کپ سے آدھی کپ سے تھوڑا سا زیادہ کنڈنسٹ میل کے لیے ہے اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو بھی اچھی طریقہ سے چلا لیں گے اب ہم ایک چھنی کو رکھ لیں گے اور اس میں ڈالیں گے اسی کپ سے ڈیڑھ کپ میدہ اب ہم اس کو چھان لیں گے دوستو کبھی بھی آپ میدہ لیں کیک کے لیے تو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں بیکنگ پاوڈر یہ دو چمچ لینا ہے ہمیں یہ شگر سیرپ جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا تو اس کو بھی ہم ڈال دیں گے یہ ایسنس کا بھی کام کرے گا اور بہت ہی اچھی سی پائنیپل کی خوشبو اس میں آ جائے گے اب ان تمام چیزوں کو پہلے ہم ایک سپون سے مکس کریں گے دیکھئے اس کو اچھی طریقہ سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پائنیپل کا یہ پہل اس کو ہم نے ایک فریش پائنیپل لیا تھا اور اس کو جو ہے پیس لیا ہے اب اس کو ڈال کے اچھی طریقہ سے مکس کر لیں گے دیکھئے اب ہم نے اس کو اچھی طریقہ سے مکس کر لیا اور اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پائنیپل کلر کم ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا یلو کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی پائنیپل کے پیسے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹ کے رکھے ہیں جیسے کیک میں ٹوٹی فروٹی یوز کرتے ہیں ویسے ہم اس میں پائنیپل کے پیسے کو یوز کریں گے اور تھوڑا سا چلا دیں گے بس اب یہ ہمارا بیٹر تیار ہے یہ اپنے بیکنگ ٹین کو لیا ہے اور اس کو گریس کر کے اور بٹر پیپر کو نیچے سے لگا دیا ہے اگر آپ بٹر پیپر نہ لگائیں تو ٹین کو اچھی طریقہ سے گریس کر کے اور میدے سے ڈسٹ کر دیں اور اب ہم اپنا بیٹری اس میں ٹرانسپر کر دیں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیپ کر دیں گے تاکہ جو اس کے اندر ایر ہو وہ نکل جائے دیکھیں ہم نے ایک کڑائی کو پریہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بہت اچھی طریقہ سے اس میں گرمہ ہٹ آ چکی ہے اور ایک سٹینڈ لگا دیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے مولڈ کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم فیلیم کو ہائی کریں گے اور پانچ منٹ کے بعد لو فیلیم پر ہم تقریباً تیس منٹ اس کو لو فیلیم پر پکائیں گے ہم اس کی سوس بنا لیتے ہیں اور سوس کے لیے ہم نے پائناپل کو پیس لیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ہائی فیلیم پر ایک بوائل ہونے تک پکا لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً دو یہ چمچ شکر یہ ہم نے شکر پسی ہوئی لی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طریقہ سے ٹرانسپیرنٹ ہونے تک پکا دیں گے پہلے ہمیں ہائی فیلیم رکھنا ہے جیسے ہی تھوڑا سا اس میں اُبال آنے لگے گا ہمیں فیلیم کو میڈیم کر دینا ہے دیکھئے بہت اچھی طریقہ سے پکنے لگا ہے اب ہم فیلیم کو تھوڑا کم کر دیں گے اور لو فیلیم پر اس کو تھوڑی دیر تک پکائیں گے دیکھئے اب پائناپل کا جو یہ سوس ہم بنا رہے ہیں اس نے پین چھوڑنا شروع کر دیا ہے بہت اچھی طریقہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مقصد یہ اب سوس پک چکا ہے اور ہم گیس کو آف کر دیں گے دوستو ہم نے یہ پائناپل فریش پائناپل لیا ہے اور اس کو شگر سرپ میں پکا کر کے پھر ہم نے یوز کیا ہے اس کا پلپ بنایا اور اسی سے ہم نے سوس بنایا ہے آپ چاہیں تو جو ڈبا بن پائناپل بازار میں ملتا ہے آپ اس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کر کے ہم کیک کو گانش کرنے کے لیے استعمال کریں گے دیکھئے 35 منٹ ہو چکے ہیں اب ایک بار ہم چیک کر کے دیکھیں گے اس طریقہ سے نائف کو ڈالیں گے نائف بلکل صاف ہے تو اس کا مقصد ہمارا کیک جو ہے وہ پک چکا ہے اور دیکھے کنارے بھی کیک نے چھوڑ دیئے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا کریں گے پہلے اب یہ کیک ہمارا بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا بنایا ہے تو اب ہم اس پر ڈالیں گے شگر سرپ یہ شکر اور پانی کو ہم نے گھول لیا ہے اور اس سے جو ہے کیک کے اندر محصر بہت اچھا آجاتا ہے اب ہم پائن ایپل سوس سے اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کریں گے اور اس کو اچھی طریقہ سے پھیلا دیں گے اور اب ہم ٹوٹی فروٹی سے اس کو گانش کریں گے اور یہ بیچ میں ہم نے تھوڑے سے پائن ایپل کے پیسے سے اس کو سٹ کر دیا ہے تو تیار ہے ہمارا پائن ایپل کیک